اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا ویڈیو پارٹ فرست ہم پڑھ رہے تھے جس میں قدید قصیدے کے تعریف قصیدے کے اجزائے ترقیبی اور قصیدے کے اقسام پڑھ رہے تھے آج والے ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قصیدے کی تاریخ یعنی قصیدے کا آگاز ارتکہ تو بنا وقت ضائع کیے ہم شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو قصیدے نے سرزمین عرب میں آنکھ کھولی اور بہت مقبولیت حاصل کی عرب سے یہ صنف ایران پہنچی وہاں کی مخصوص تہذیب نے اسے متاثر کیا فارسی کی بلند پایا شائروں نے قصیدے کی طرف توجہ کی اور اسے بہت فروغ دیا اردو میں قصیدے کے اولی نقوش دکن کے شعرہ کے یہاں ملتے ہیں اسے دکن بھی کہتا ہے آپ کنفیز مطلب نہ کر لفظ دکن سننے مائے تو مذہبی رجحان کے غلبے کی وجہ سے اس دور کے بیشتر قصائد میں خدا اور بزرگان دین کی مدح بیان کی گئی ہے سلطان علی خطف شاہ کی خلیات میں امدہ منقبت اور مذہبی تہواروں سے متعلق شامل نظمیں قصیدہ ہی کے تحت آتی ہیں قدیم قصائد میں نسرتی کے علی نامہ میں شامل قصائد فنی اعتبار سے کافی اہم ہیں یہ قصائد فارسی زبان کے بہترین قصائد کو سامنے رکھ کر لکھے گئے ہیں آج بھی ان کی فنی حیثیت اسی طرح مسلم ہے جس کی طرف سودا اور زوک کے قصائد کی ہے شمالی ہند میں اولین قصیدے فائز دہلوی کی کلیات میں مناجات اور منقبت کی شکل میں ملتے ہیں حاتم اور شاکر ناجی نے شہر آشوب کی شکل میں قصیدے لکھے اردو قصیدے کو درج کمال تک پہنچانے والے سودا ہیں صدق و فن قصیدہ نگاری سے ذہنی مناسبت تھی انہوں نے انتالیس مدحیہ اور چار حجوئیہ قصائد لکھے ہیں مدحیہ کسی کے تعریف میں حجوئیہ کسی کے برائی میں ان میں مشہور قصیدہ تضحیق روزگار بھی شامل ہے قصیدہ گوئی کے لیے جس بلندی تخیل مضمون آفرینی خیال کی بلندی قدرت زبان اور ذہنی اپتش کی ضرورت ہے وہ سودا میں بدرجہ اتم موجود تھی سودا کی بے پناہ شہری صلاحیت اور ان کے قصیدوں میں نجومی بخوبی نمائع ہے اس لیے انہیں اردو کا عظیم تلین قصیدہ کو شاعر قرار دیا جاتا ہے قلیات میر میں آٹھ قصیدے ملتے ہیں لیکن قصیدے سے ذہنی مناسبت نہ ہونے کی وجہ سے ان کے قصائد میں وہ ہنرمندی اور فنی رکھ رکھاؤ نہیں ملتا جو ان کی غزلوں میں نظر آتا ہے سودا اور میر کے اہم اثر شعرہ میں محمد حسن، محمد حسین کلیم، میر زیہ اور قائم چاندپوری وغیرہ نے قصیدے لکھیں بہت سے قصائد میں فنی لوازمات بھی موجود ہیں سودا اور ان کے ہم اثر قصیدہ نگاروں کے بعد میر حسن، انشاء، مصحفی اور جرعت نے قصیدے کی روایت کو آگے بڑھایا میر حسن نے سات قصیدے لکھے لیکن ان کے قصائد میں مسنوی پن کا رنگ چھلکتا ہے انشاء بے پناہ صلائیتوں کے مالک تھے مضمون آفرینی، بلند خیالی اور جوش بیانی کے اعتبار سے ان کے قصیدے اپنی مثال آپ ہیں مگر سنجیدگی کی کمی نے ان کے قصائد کو نقصان پہنچایا مصحفی جو اردو کے قادر القلام شائر گزرے ہیں انہوں نے آٹھ دیوان چھوڑے ہیں نوہ دیوان قصائد کا ان کے علاوہ ہے ذوق، مومن اور غالب کا زمانہ اردو شائری کا سنہری دور کہا جاتا ہے ذوق اس دور کے ممتاز قصیدہ کو شائر ہے سودا کو بعد ذوق نے ہی صحیح معنی میں قصیدہ کو سمت اور افتار اتا کی ذوق کے زیادہ تر قصائد اکبر شاہ ثانی اور بہدر شاہ زفر کی شان میں ہیں غالب اپنے زمانے کی نابغائی روزگار شائر تھے انہوں نے قصیدہ نگاری میں ایک نئے انداز کی بنیاد ڈالی جس کا خاتمہ بھی انہی پر ہو گیا اردو میں ان کے کل چار قصائد ملتے ہیں دو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور دو بہدر شاہ زفر کی شان میں ہیں اس دور کے ساتھ ہی ساتھ اس دور کے ساتھ ہی شاہی دور کا بھی خاتمہ ہو گیا اور انگریزی حکومت سارے ملک میں قائم ہو گئی لہٰذا بادشاہوں کی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہی قصیدہ گوئی کا رواز بھی ختم ہو گیا بقول سید محمد حاشم کہتے ہیں وہ ممدوحین جو اپنی مدہ سننے کے جذبے سے زیادہ شاعر کے کمال فن کا صلح عطا کرتے تھے رخصت ہو گئے اور جس نے ایوان قصیدہ کی امارت کو متزلزل کر کے رکھ دیا مگر فن قصیدہ نگاری نے ایک نیا رخ اختیار کیا اور بزرگان دین کی شان میں قصیدے کہیں جانے لگے اس سلسلے میں محسن کاکوروی کا نام قابل ذکر ہے ان کا ایک قصیدہ مقبول عام کا درجہ رکھتا ہے سمتکاشی سے چلا جانب مطرہ بادل مگر یہ انداز محسن کاکوروی کے ساتھ ہی ختم ہو گیا عزیز لکھنوی اور منیر شکوہ آبادی بھی اس سلسلے کے اہم نام ہے اس کے بعد قصیدہ نگاری کے دنیا میں سناٹا ہو گیا مگر ان سب کے باوجود مگر ان سب کے باوجود قصیدے کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے یہ ماضی کے ورسے کا بڑا جاندار حصہ ہے بقول سنبول نگار کہتی ہیں کہ قصیدے کا زوال ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار ممکن نہیں لیکن یہ بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے اس صنف میں بڑے امکانات پوشیدہ ہیں خلوص دل اور ذاتی اغراض سے بلند ہو کر عالم انسانیت کے محسنوں اور دنیا کی عظیم حسنیوں کی قصیدے کے ذریعے عزت افضائی کی جائے تو کیا عجب کی یہ شاندار سنف سخن جی اٹھے اور اپنی شان و شکو اور بلند آہنگی سے ایک بار پھر عدب میں تہل کا مچا دے یہ تھی دوستوں قصیدے کی تاریخ اب ہم دوستوں اس کے اگلے ویڈیو میں پڑھیں گے سوال نمبر دو سودا کی قصیدہ نگاری کے بارے میں تو قصیدہ نگاری کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو والا ویڈیو آج کمپلیٹ ہو گیا ہے دوستے سوال پڑھیں گے ہم نیکس ویڈیو میں ملتا ہوں آپ کو نیکس ویڈیو میں بہت جل تب تک خوش رہیے آباد رہیے خدا حافظ ملتا ہوں آپ کو